اگر اپنے سے بڑی عمر کی عورت کی بستر پر چیخیں نکالنا چاہتے ہو تو تین چیزوں کا استعمال زیادہ کرو اسلام علیکم دیسی ٹیپس پانڈ کے تمام ناظرین کو خوش آمدی ناظرین ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد ہر دفعہ بستری کے دوران عورت کو منظر تک پہنچا سکے یعنی اس کی جنسی اور جسمانی خواہش پوری کر کے ان کو فارغ کرے لیکن بعض مرد جنسی اور جسمانی لیال سے کمزور ہوتے ہیں وہ بستر پر عورت کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتے یا تو ان کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے یا پھر ان کا عضو کمزور اور ڈھیلا ہوتا ہے اگر مرد کا عضو سائز میں چھوٹا ہے تو پھر بھی وہ یہ تین چیزیں استعمال کر کے عورت کے شرمگاہ کو پھار سکتا اور اس کو منزل تک پہنچا سکتا ہے کیلے کا استعمال زیادہ کرنا اگر عورت کی بستر پر چیخیں نکالنا چاہتے ہو تو بستری سے پہلے کیلے کا استعمال کرو بستری سے پہلے روزانہ دو کیلے کھانے سے مرد کے جسم کو گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے دو کیلے کھانے کے بعد مرد بستری کو توران بہت گرم ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے عضو سائز میں اتنا بڑا اور موٹا ہوتا ہے کہ عورت کی شمگاہ کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے جب مرد اپنے عضو کو اندر باہر حرکت دیتا ہے تو اس سے عورت کو بہت مزہ اور لذت ملتی ہے عورت کی شمگاہ کے مسل بھی اس سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اگر عورت کی بستر پر چیخیں نکلوانا چاہتے ہو تو ہر رات سونے سے پہلے ڈرائی فرور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو ڈرائی فرور خاص طور پر بادام، پستا، کشمج اور خجور کھانے سے مرد کے جسم کو بہت طاقت ملتی ہے رات کو دودھ میں خجور بھگو کر صبح نہار مو استعمال کرنے سے مرد کو گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے مرد کا عضو ہوتھوڑے جیسا بن جاتا ہے پھر مرد جب عورت کے ساتھ بستری کرتا ہے تو عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں شہد کا زیادہ استعمال کرنا اگر بستر پر عورت کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہو تو شہد کا استعمال زیادہ کرو صبح صویرے ناشتے میں شہد کھانے سے مرد کی جنسی اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے شہد کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں رگے مضبوط اور مسلز طاقتور ہوتے ہیں روزانہ شہد کھانے سے مرد کا عضو مضبوط ہوتا ہے عضو کی کمزوری اور ڈیلاپن ختم ہو جاتا ہے اور سائز میں بھی بڑھ جاتا ہے اور مرد کا عضو اتنا سخت اور ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ بستری کے دوران عورت کی چیخیں نکلوا دیتا ہے ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور چیز ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ڈپس پانڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں